اے رفیق ماں للم تنگر للم خونر للم بیٹو خوب توجہ کیجئے گا حسین ابن علی چلے تھے اور یعظیب یکومت یہ ہوتی ہے فلانی پولٹیکل مومنٹ تھی اب حسین کے سامنے دو راستہ تھے کیا لا تاہلات مزخرفات بکواس لگا رکھی ہے تین آپشن تھے چار آپشن تھے چاہو جا کے پڑھو جا کر واللہ ہے تو فیح ایسے میرے امامے پر کہ اگر حسین ابن علی کی عزداری اور حسین ابن علی کے معارف پر چھوڑی پھیری جا رہی ہو اور میں ڈروں کہ چار نادان قسم کے بچے جن کو ویٹس ایپ پر بیٹھنے کا شاکر وہ کل بنا کر چلا دو پورے شہر میں کہے تو جو بھی پہلے نسیری ہوگا ہے نماز کے بارے میں کہتے ہیں لکھنا سیکھو پہلے نسیری نون سے لکھتے ہیں یا این سے اس کے بعد بات کرو یہ جا کر ان کو بتاؤ کہ جن کو پاس جاتے ہو جو تمہارے ذہنوں میں لا تاہلات و مزخرفات بھر رہے ہیں اور وہ بھی سنیں کہ جو غلط عقائد بچوں کے ذہن میں ڈال رہا ہے واللہ ہے مد مقابل حجت ابن الحسن ہے اس کے وہ دشمنی جو کر رہا ہے عقائد تشیعوں کے ساتھ حسین ابن علی کو اس خالص طرح سے سمجھو خالص طرح سے سمجھو کہ جس طرح سے حسین ابن علی کو ان کے آباؤ اشدار نے سمجھایا حسین ابن علی کے نو بیٹوں نے سمجھایا جو کلمہِ تقوی ہیں خود امامِ سجاد کلمہِ تقوی ہیں کلمہِ تقوی پڑھتے نہیں ہیں یہ کلمہِ تقوی ہیں مولا نے پڑھتے